سلائی کا کوئی کام کرنا ہو تو سوئی میں دھاگا ڈالنا پڑتہ ہے اور جب ہم سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں اور نہیں ڈالتا بار بار کوشش کرنے پر بھی جب سوئی میں دھاگا نہیں ڈالتا تو ہم irritate ہو کر پیچھ میں ہی کام چھوڑ دیتے ہیں اپنا کام complete نہیں کرتے اور سوئی دھاگے کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سوئی کا جو چھید ہوتا ہے وہ بہت باریک ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے تو ہماری آئی سائٹ کمجور ہوتی جاتی ہے تو اتنے بریک چھید میں دھاگا ڈالنا مشکل ہوتا ہے اسی طرح سے جب سلائی مشین پر ہم کام کرتے ہیں اور دھاگا ٹوپ جائے اور ہمیں ڈالنا پڑے اور ہم اسے نہ ڈلے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا سلیوشن لے کر آئی ہوں اسی کے ساتھ مونکہ کچن تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے میں آپ کو دکھانے والی ہوں دو ایسی چیچے جن سے ہم باریک سے باریک چھید والی سوئی میں بھی دھاگا ڈال سکتے ہیں تو آپ نے پہلے دونوں دیکھ لیجئے پھر میں آگے آپ کو یہ دونوں چیزیں میں نے کہاں سے لیے ہیں اور کتنے کیلئے ہیں سب بتانے والی ہوں تو یہ کیسے ورک کرتی ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیجئے سوئی کے چھید میں میں نے اسے ڈالا اور اس میں دھاگا ڈالا ہے اور بڑے ہی سانی سے باریک سے باریک چھید والی سوئی میں بھی دھاگا ڈال جائے گا تو آگے میں آپ کو پورا اچھے سے ڈیٹیل میں دکھانے والی ہوں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں باریک سے باریک چھید والی سوئی میں دھاگا ڈالنے والی اس چیز کو نیڈل تھریڈر کہتے ہیں اور یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اون لائن اگر آپ کو نیڈل تھریڈر کھریدنا ہے تو آپ ریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا ملتا ہے لیکن میں نے اسے لوکل مارکٹ سے کھریدتا ہے یہ آپ کو ٹیلگنگ والی شوپ سے ایزیلی مل جائے گا تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کتنے میں کھریدتا ہے یہ صرف آٹھ روپے کا ہے تو اون لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مہنگا ملتا ہے سیم کمپنی کا ہے تو ابھی اس سے کرنا کیا ہے اس کے آگے بہت بریق تار لگی ہوتی ہے اسے اس چھید میں ڈالنا ہے اور پھر اس میں ہمیں دھاگا ڈالنا ہے تو اتنے بڑے چھید میں ہم دھاگا آسانی سے ڈال سکتے ہیں آپ کی جتنے مچی آئی سائٹ بھی کو آپ اتنے بڑے چھید میں دھاگا ڈال سکیں گے اور پھر اسے اس طرح سے پول کرنا ہے تو دھاگا بہت ہی ایزیلی ڈال جاتا ہے ایک بار پھر سے آپ کو نزدیک سے دکھاتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ سکیں تو اس تھریڈر کو سوئی کے چھید میں ڈال لیں گے اور پھر جو تار والا بڑا چھید ہے اس میں ہم دھاگا ڈال لیں گے تو اتنے بڑے چھید میں ہم دھاگا آسانی سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بھی دھاگا ڈالنے میں پریشانی ہوتی ہے تو آپ نیڈل تھریڈر جرور رکھیں گھر پر اور پھر اس تھریڈر کو ہم باہر نکال لیں گے تو اس کے ساتھ ہی دھاگا بھی آ جائے گا تو اس طرح سے ہم سوئی میں دھاگا ڈال سکتے ہیں بہت آسان ہے اور دوسرا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے پانچ روپے کا کھریتا ہے یہ آگے سے ہک کی طرح بنا ہوتا ہے جس طرح سے کروشیا ہوتا ہے اس سے بھی دھاگا ڈالنا آسان ہے تو سوئی کے چھید میں ہم ہک والی سائٹ کو اوپر رکھیں گے اور اسے ڈال دیں گے اور ہک کے اوپر دھاگا ڈالیں گے اور پھر اسے پول کریں گے تو دھاگا بہت آسانی سے سوئی میں ڈال جائے گا تو ایک میں نے پانچ روپے کا لیا ہے اور ایک میں نے آٹھ روپے کا لیا ہے تو ان میں سے کون سا جادہ اچھا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ہم سلائی مشین کی سوئی میں بھی دھاگا ڈال کر دیکھ لیتے ہیں سلائی مشین کی سوئی میں دھاگا پہلے سے ڈالا ہوا ہے پہلے میں اسے نکال دوں گی اور پھر نیڈل تھریڈر سے اسے ڈال کر دکھاؤں گی تو پہلے میں آٹھ روپے والا نیڈل تھریڈر میں یوز کرنے والی ہوں جو تار والا ہے میں نے آٹھ روپے والا اور پانچ روپے والا دونوں یوز کی ہیں ایک ہک والا ہے اور ایک تار والا ہے تو تار والا جیادہ یوزفل ہے ہک والے کی بجائے تو آپ لوکل مارکٹ سے یہ چیز لے سکتے ہیں اور اپنے سلائی کے کام کو آسان بنا سکتے ہیں تو سین پرسیزر ہے ویسے ہی سلکے چھید میں اسے ڈالنا ہے اور پھر اس میں دھاگہ ڈال کر اسے پول کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو جرہ سا بھی یوزفل لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ہی یوزفل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتی ہوں ایک اور نئے یوزفل ویڈیو کے ساتھ ملتی ہوں ایک اور نئے یوزفل ویڈیو کے ساتھ